اوہ ناظرین میشن کیا دی یہ سب کے سب فری ہو گئے ان کو اونی پکڑائی تو ہاتھ ہی بکڑ لیا اگر ان کو ٹانگ پکڑاتے تو نہ جانے کیا میں کسی ملک کی اگینس نہیں نہ ہی اس ٹیپ کی بات سے پسند ہیں پر چناؤں کی ٹیم یہ حرکتیں مطلب موڈی کو الیکشن جیتنا ہے ناظرین موڈی چائے والا یہ بندہ چائے کے ڈھاپے بھی دونمری کرتا ہوگا جو کیاقیناً بات ہے یہ لوگوں کو پانی والی چائے تھما دیتا ہوا وہ بولتا ہوا پی لو اور ایجنال ہے مطلب ناظرین اس کے بارے میں جاوید میاداد نے بھی بولا الیک موڈی الیک اس موڈی کو جو میں بتاؤں گا ملے مل کو ملے بھائی موڈی مجھے لگتا ہے کہ انڈین ائر فورس یعنی آئی یہ ہے الیومیناٹے سے ملی ہوئی ہے یہ لوگ ہمارے ملک میں اکسیجن کی کمی کرنا چاہتے ہیں تب ہی انہوں نے شروعات دس درخت سے کی ہے یعنی دس درختوں سے کی ہے کچھ انڈین پیجز اور انسٹاکون پر انڈین درخت کو مار کر بہت خوش ہو رہے ہیں اب ہم اس بارے میں کیا بول سکتے ہیں لیکن میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ پلیس آپ اس بات پر گھسا نہ ہوئیں مانا درخت ہمیں اکسیجن دیتے ہیں پر خیر ہے مانا دے جنہیں خوشی دس درخت تھے واپسی لگا لیں گے ناظرین بہت سے انڈین ایکٹرز اور ایکٹریسز نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے دس درخت گرا دی ہے ناظرین یہ دس سے یارہ درخت نہ جانے ان لوگوں کے لئے کیوں اتنے امپورٹنٹ تھے ہمیں تو اب تک سمجھ بھی نہیں آ رہی ایسے تو درخت عمران خان نے بلین ہوگا دی یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے لیکن مجھے جہاں تک لگا کہ ایلیومیناٹے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکسیجن کی کمی ہو جائے ناظرین یہ بہت طریقے سے وارڈ لڑ رہے ہیں ہمیں اکسیجن کی کمی کر کے ماننا چاہتے ہیں آئی ایف والو کے لئے ہمیں ایک پلے گرانڈ ٹائپ بنا دینا چاہیے انڈین ایر فورس کے لئے جس میں درخت ہی درخت ہوں تاکہ یہ اوپر سے آتش بازی کریں اور نیچے جب درخت کٹیں تو انہیں خوشی محسوس ہو اور انہوں کو ایسا لگے کہ ہم نے پاکستان کو ہرا دیا ہے ناظرین جتنے بھی ٹویٹر پہ سلائیبیٹیز وش کر رہے ہیں درختوں کے ٹوٹنے پہ میں حیران ہوں ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو نیچر سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے درخت کو مار گیا آج خوشیاں منا رہے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں اب ناظرین یہ سمجھ نہیں آرہا انہوں نے درختوں کے ساتھ ہی کن کھجورے اور مکوڑے مار دی ہوں یہ اپنی دھن میں گاتے ہیں یہ اپنی میڈیا پہ صرف چلانا جانتے ہیں باقی کچھ نہیں کرتے لیکن اب تک سمجھ نہیں آیا ہے کہ درخت پہ حملہ کیا کیوں ان درختوں میں ایسی کون سی خاص چیز ہے جو ہمیں پتہ نہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے ناظرین کہ انڈین ایئر فورس چپل چھوڑ کے بھاگی ہے مطلب اپنے واپسی اپنے گھر گئی ہے تب ہی انہوں نے جتنا بھی آس پاس سمان تھا وہ آف لوٹ کر دیا اس کی وجہ سے درخت دباہ ہو گئے اس سمجھ نہیں آرہا اگر آپ کو ایک کہانی بتاؤ درختوں کی ہمیں بھی بتائیں سننے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی